موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت و تبلیغ کی چھے صفات سے متعلق منتخب حدیث کے پہلے باب باب الایمان سے حدیث نمبر اکیس حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ قوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں ایک یہ کہ اللہ تعالی اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالی کے لئے ہو تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی عذیت ہو جیسے کی آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے حدیث نمبر بائیس حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالی کے لئے کسی سے محبت کی اور اسی کے لئے دشمنی کی اور جس کو دیا اللہ تعالی کے لئے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالی کے لئے نہیں دیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی رواہ ابو داود حدیث نمبر تیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا بطلاع ایمان کی کونسی کڑی زیادہ مضبوط ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہی کے لئے باہمی تعلق و تعاون ہو اور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی سے بغض و عدعوت ہو رواہ بیحقی فائدہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برطاو ہو خواہ تعلق کا ہو یا ترکِ تعلق کا محبت ہو یا عداوت وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالی کے لئے اور انہی کے حکم کے ماتحد حدیث نمبر چوبیس حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارک بعد اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو سات بار مبارک بعد رواہ مسند احمد حدیث نمبر پچیس حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھوڑ دیا اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بلکل صاف اور واضح تھی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی ترجمہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شخ ہو شبا نہیں متقیوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں رواہ مستدری کے حاکم حدیث نمبر چھت بیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے رواہ مستدر احمد حدیث نمبر ستائیس حضرت ابو عبد الرحمن جہینی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار سامنے سے آتے نظر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مزہج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہ قبیلہ مزہج کے لوگ تھے راوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی زیارت کی آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا فرمائیے اس کو کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مبارک بعد ہو یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ فیرا اور بیعت کر کے چلے گئے پھر دوسرے شخص آگے بڑھے انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے آپ کی تصدیق کرے آپ کا اتباع کرے فرمائیے اس کو کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ فیرا اور بیعت کر کے چلے گئے رواہ مسند احمد حدیث نمبر اٹھائیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دوہرہ ثواب ہے ایک وہ شخص جو اہل کتاب ہیں یہودی ہو یا عیسائی اپنے نبی پر ایمان لائے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے دوسرا وہ گلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے اور اپنے آقاوں کے حقوق بھی ادا کریں تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندھی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو تو اس کے لئے دوہرہ عجر ہے رواہ بخاری فائدہ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے نام اعمال میں ہر عمل کا ثواب دوسروں کی عمل کے مقابلے میں دوہرہ لکھا جائے گا مثلاً اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے دس گنا ثواب ملے گا اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تو اسے بیس گنا ثواب ملے گا حدیث نمبر انتیس حضرت عوصت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو وکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خدبہ کے لئے کھڑے ہوئے تھے یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے پھر فرمایا اللہ تعالی سے اپنے لئے عافیت مانگا کرو کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی رواہ مسند احمد حدیث نمبر تیس حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتداء یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کی بربادی کی ابتداء بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی رواہ بیحقی موسیقی موسیقی موسیقی